آپ کی ملاقات کروائیں گے محمد عمران نور سے جنہوں نے اپنے گھر کے چھت کو منی زو بنا رکھا ہوا ہے اور تیس سے پینتیس لاکھ کے فینسی کبوتر، ترکی، مور، فینسی مرگیاں وغیرہ رکھ چکے ہیں ان سے جانتے ہیں انہی کی کہانی کہ وہ کتنا کما لیتے ہیں مردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم مردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں فیصلہ باد شہر میں اور آپ کی ملاقات کروائیں گے محمد عمران نور سے جنہوں نے اپنے گھر کے چھت کو منی زو بنا رکھا ہوا ہے اور تیس سے پینتیس لاکھ کے فینسی کبوتر، ترکی، مور، فینسی مرگیاں وغیرہ رکھ چکے ہیں اور جن کی قیمت پینتیس سے چالیس لاکھ روپے ہے اور یہ کام سب وہ پار ٹائم کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں انہی کی کہانی کہ وہ کتنا کما لیتے ہیں احتیاطی تدابیز کیا کیا ہیں اور اگر کسی بندے نے اپنے چھت پر یہ سب کام کرنا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا تو چلتے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں مجھے بچپن میں ہی شوک تھا مجھے تقریبہ میں پانچ بی میں پڑھتا تھا لیکن گھر والوں نے مجھے شوک نہیں کرنے دیا انہوں نے کہا پڑھو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے ایفے کیا ایفے کے بعد نیچے شوپ ہے کریانے کی اس شوپ میں میں کھڑا ہوا لیکن مجھے مزہ نہیں تھا میں نے گھر والوں کو کہا نہیں میں نے برڈز گئی کرنا ہے پھر انہوں نے کہا پرندوں کا کرو پھر میں نے تھوڑے تھوڑے سے شروع کیا جال حمدلالیہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ رب کی رحمت ہے اس طرح کا خیال میں نے پہلے کسی کے پاس نہیں دیکھا جس طریقے سے آپ نے سارا آٹو کیا ہوا ہے ان کو پانی سب کے اندر آٹو طریقے سے جا رہا ہوتا ہے اور پرندے بھی اتنے زیادہ ماشاءاللہ اور یہ ساری چیزیں کون کون سی ہیں یہ سارا میرا پار ٹائم کا بزنس ہے میرے پاس فینسی مور ہے فینسی مرگی ہے اپنا اس کے علاوہ پی کاکس ہیں آپ کے سامنے پوائنٹو بی نوٹیڈ کے یہ صرف پار ٹائم بزنس ہے آپ اندازہ کریں تیس سے پینتیس لاکھ کا برڈز صرف پار ٹائم بزنس میں آ رہا ہے اچھا بتائیں کون کون سی چیزیں ہیں جی میرے پاس پی کاکس ہیں سارے قسم کے اس کے علاوہ فینسی اپنا پیجنز ہیں اس کے علاوہ فینسی ہینس ہیں فیزنڈز ہیں اور اپنا ٹرکی دو گیا رہا ہے سارا کچھ مکس ہے گھر والوں نے کیا کہا جب آپ نے یہ کام شروع کیا کہ بھئی آپ نے یہ بھی رکھ لی یہ بھی رکھ لی ہے اور وہ بھی چھت کے اوپر گھر والے تو پھر آپ کو پتا ہے تقریبا کافی کچھ کہتے ہیں لیکن الحمدللہ میں نے انہوں نے کہا بھی آپ ویٹ کریں کوئی ٹینشن نہیں ہے میں انشاءاللہ آپ کو کچھ بن کے دکھاؤں گا لیکن آج وہ گھر والے بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدلہ آپ کے سامنے ہیں گھر والوں کو پتا چال رہا ہے بھی اس میں اچھی خاصی ہیں الحمدلہ ان کماری ہے اور ہے وہ کریانے کی دکان سے زیادہ کمار ہیں کریانے کے دکان سے تکریبا میکسیمان کوئی انظر ملے آپ کی سوچ ہے اس سے زیادہ کمار ہوں کریانے کے دکان پر چوبیس کے ڈیوٹی ہے یا چوبیس کے ڈیوٹی نہیں ہے صرف صبح دانہ پانی ڈالتا ہوں یہ سب آپ کے سامنے میرے آٹو برتن لگے ہوا ہیں صبح دانہ پانی ڈالتا ہوں اور پورا دن پھرتا رہتا ہوں جس کے پاس دل کرتا جاتا ہوں آتا ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی کی اب ٹوٹل کتنے برڈز ہوں گے اور ان کی قیمت پھر بھی بتائیے گا ٹوٹلز اگر کبوتر سارے جتنے بھی ہیں فینسیز ہیں ان کو جمع کیا جائے کہ یار اس میں کتنے ہی ٹوٹل کتنے ہیں ٹوٹل میکسیمام یہ اس چھت پر میرا ماشیلہ تیس کلاکھربے کا شوق ہے حلم دللہ سب سے مہنگی چیز کون سی آپ کی اور اس کی کتنی قیمت ہے سر میرے پاس یہ وائٹ میرکن ہے اور یالو میرکن ہے یہ سب سے ادھر ہی پڑھیں آپ کے سامنے یہ اڑھانے والا کوئی بزنسے پیجن اتنا ٹائم ہی نہیں بندہ ان کو ڈائے سرف ان کا شوق ہے یہ پنجرے کے اندر رہتے ہیں ان سے انڈے بچے لیے اور وہ اپنے انکم کمائی باس یہ ہے اور شوق ہے مجھے پہلے نمبر پہ شوق ہے دوسرے نمبر پہ یہ بزنس ہے اور بزنس آلہمدللہ اتنا اچھا ہے کہ میری سوچ بھی نہیں کسی بھی چیز میں آپ بزنس کریں لیکن سمارٹ وی میں تو وہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے اس کو سیل کس ط مارکٹ کا پتہ ہے کس طرح آپ بیچتے ہیں بھئی میرا نا ماشاءاللہ کافی دور دور تک لکس بنے ہوئے ہیں کافی لوگ خود داتے ہیں یا ری یہ پیزنز ہے تقریباً دو دو تین تین ماہ کے پہلے لوگوں نے کہا مجھے بچے چاہی ہیں مجھے بچے چاہی ہیں یہ بھی اسی طرح بکنگ میں چلے جاتے ہیں مور کے بچے ہیں وہ میں نے اپنا پالنے اس میں سے چھ ماہ تک میرے پاس تقریباً بریڈ پڑی رہتی ہے چھ ماہ تک تک بناتے سے زیادہ بکی جاتے ہیں پ چھ ماہ کے ہوتے ہیں پھر ایک دو پارٹی ہیں وہ مجھ سے لے جاتی ہیں اس میں یہ اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے نے یہ دیکھیں میں نے اس لیے تین سیٹو لگائے اس میں یہ پرابلم ہے دیکھیں مور کی ابھی بریڈ رک گیا ہم کو فینسی پیجن سے آرہا فینسی پیجن کا رک گیا ہمیں نیچے فینسی مرگی لگیا اس کا آرہا ٹھیک ہو گیا اسے رکتا ہے ترکی کا آرہین گیا پورے سال کی میرے پاس چار بریڈز ہیں جس کے ہر ماہ مجھے کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے یہ نہیں ہوتا ابھی مور کی چھ ماہ بعد بریڈ آئے گی تو مجھے چھ ماہ بعد کوئی انکم آنے شروع ہو گئے میں نے چار بریڈز رکھی ہیں چاروں میں تکریب میں ہر ماہ کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے الحمدللہ مور کا تو لائسنس ہوتا ہے اور وہ بھی آپ نے ویسے چھت پر رکھے ہوئے ہیں ان کا بھی لائسنس ہے میرے پاس یہ دیکھیں لائسنس ہے یہ سال کا ایک پینتیس ہزار پیہ ہوتا ہے یہ میکما وائیڈ لائف والوں کی طرف سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہر سال پ ایک سال کا ہے یہ دوسرے دوسرے سال کا ہے اور یہ تیسرے سال کا دوزار اکیس کا یہ دوزار اکیس میں اکسپائر ہوگا یہ میکما وائیڈ لائف والوں کی اگر کوئی بندہ چھت پر کرنا چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں تو کہاں سے سٹارٹ کرے کتنے میں انویسمنٹ شروع کرے کیا کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنا چاہیے ویکسن کونسی لگواتے ہیں موٹیلٹی ہو جاتی ہے اس کا کیا علاج ہے سیزن کے بعد بارش آ جاتی ہے گرمی سردی یہ ڈیٹیل سے مجھ مجھے بتائیے گا اگر کوئی بزنس چھت کے اوپر ان چیزوں کا کرنا چاہتا ہے تو کیا کیا سٹیپس ہیں فالو کرنے کے لیے بھئی پہل سب سے پہلا سٹیپس تو یہ ہے کسی کے بعد کوئی میرے پاس دن میں کم کم میکسیمم پانچ دس ٹورسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں امران اتنا بڑا سیٹ اپ اتنے پیسے کمارے ہو جلدی سے مجھے یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو دے لیے پندرہ دن بعد ایک پیس مڑا امران جی یہ بڑھ اٹھ پیسنس ہے اس کا پتھی پتھا لیں آپ کو پتا ہوگا یہ میرا خود بڑھایا یعنی کہ پلا اس کو میں نے دانہ دن کا ڈالا آپ کو وہ اچھی بریٹ دے گا پتھی پتھا لینا ٹھیک ہے بجائے کے بڑا پیر یہ دیکھیں مجھے دس زار کا پیر ہے مجھے اس کے آٹھ زار کچک سیل ہو رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے یہ دس زار کا پیر دینے کی میں وہی پیر آپ کو دوں گا جو انڈوں سے بند ہوگا یا انڈ فرٹیل ہوگا اس کا آپ نے دو تین چار ماہ پانچ ماہ چھ ماہ ب میں لگایا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے یہ آٹو سسٹم ہے وہ ادر میں پانی ڈالتا ہوں وہ دیکھیں اپنے گرمی ہیں میں مٹی کا ادر اپنا کچھ جا رکھا وہ اس کے اندر پانی ڈالتا ہوں تا کہ پانی ٹھنڈا رہے یہ جتنا جتنا برد نے پینا ہے اتنا اتنا آتے رہے گا یہ ایک دفعہ صرف اس میں پانی ڈالنا اس میں دعائی کی بھی آپ کی بچت ہو جاتی ہے جو ان سے بہت زیادہ دعائی لگتی ہے وہ بھی آپ کی بچت ہوگی اس کے علاوہ برد کو صاف پانی م ملے گا آپ کو جتنا چاہیے وہ اتنا پانی برد پیے گا اتنا آجے گا وہ دن میں ایک دفعہ آپ نے برد دینا آگلے دن پھر صبح اس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ اس میں موجہ ہے تو جو میڈیسن نے ان کو کھلانی ہوتی ہے ڈالنی ہوتی ہے وہ بھی پانی میں ڈال دی جی وہ بھی ہم صبح پانی میں یہ دیکھیں ہم بھی آیا ان کو بخار ہے ہم دیکھ کر رہے ہیں بخار ہے صبح کو پہنی ڈال سیرف ہم نے ڈال دی گیا پانچ بجے چار بجے تک پہنی ڈال سیرف خ یہ سردی یہ آر ایڈی اپنا نیچرل محول میں سروائیو کر رہے ہیں الحمدللہ رب کی رحمت سے لوگ انہیں ارکولر لگائیں اے سی لگائیں میرے آپ کے سامنے ہیں سب اسی طرح چھات کے اوپر آپ بچاک کر سکتے ہیں کوئی ان کو اے سی نہیں کوئی ان کو کولر نہیں اوپن لی لگے ہوئے ہیں والا الحمدللہ رب کی رحمت ہے اور اس میں بماری بھی بہت زیادہ کام ہے بجائے کے کمروں میں رکھنے سے یہ اوپن نہیں لگا ہوا ہے کیونکہ جب سورج چڑتا ہے سورج کی کرنے ان کے کوئی بیماری یا کوئی بیٹ وغیر ایسی غلط ہوتی ہے اس سے بیماری تقریباً سو میں سے پچاس پرسنٹ ختم ہو جاتی ہے باقی یہ آپ کے سامنے ہیں سارا کچھ جو بھی دیکھ رہے ہیں ہم سب کو یہی میں سی دوں گا آپ شوق کریں اچھے طریقے سے کریں پٹھی پٹھا لے کریں جس سے بھی لے کر کرنا پٹھی پٹھا لیں اس میں الحمدللہ الحمدللہ برکت ہی برکتہ اور رزق حلال ہے اس میں کوئی دونمری نہیں ہے اور کوئی غلط بات نہیں ہے اور ہاں اگر آپ کو ایک د برڈ پانچ ہے برڈ مر رہے ہیں تو کوئی ٹینشن کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے میں نے اس کو چھوڑا نہیں آج الحمدللہ اس لئے رب کی رحمت ہے مجھے بھی بہت بہت زیادہ لاس ہوئے لیکن میں نے اس کو چھوڑا نہیں تو آپ کے رب کی رحمت سے آپ کے سامنے ہوں تو اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو پھر تو کچھ نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں پانچ دن دس دن کو بیس پیس مرے تیس مرے اوہ نہیں میرا نقصان ہو گیا کسی سے بھی آپ نے مشورہ لینا جس کے مار گئے آپ نے اس سے مشور دن کو دانا پانی ڈال کے شام کو آگے آپ نے دیکھیں برد بیسے بھی جتنے ہیں آج کالار بندہ دپریشن کا تو شکار بزنس وغیرہ کاروبر ہے لیکن جو بندہ ان کے دیکھتا ہے شام کو دانا پانی ہی اپنے بچوں جیسے ہیں تو الحمدللہ خوش ہو جاتا ہے بندہ دانا پانی ڈال کے سو اپنے کام پر جائے و شام کو آگے دیکھیں دیکھیں ناظرین کے اپنے چھت کو کس سمارٹ وے میں استعمال کر رہے ہیں اور یہ بھی پار ٹائم ہے دن کو آپ کو کوئی بھی ج آپ کر سکتے ہیں ایون گھر کی آپ کی خواتین ان کا پانی چینج کر سکتی ہیں ان کو فیڈ کھلا سکتی ہیں اور اپنا ایزیلی کام آپ کر سکتے ہیں جس بھی کام سے آپ کسی آٹ آف سٹی بھی جائیں کامیاب لوگوں کے پیچھے لگیں آپ کو موٹیویٹ کریں گے اگر ناکام لوگوں کے پیچھے لگیں کہ آپ کو ڈھی موٹیویٹ کریں گے تو لہٰذا آپ بھی اپنے شوق کے مطابق چیز سیلیکٹ کریں اور ابھی سے کام شروع کر دیں کیونکہ ابھی صحیح ٹائم ہے دیکھتے رہے اردو پائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ نگے بان